دو ہزار چودہ میں بھارت میں بنتے تھے کیول دس فیصدی موبائل میکن انڈیا کے کارن دو ہزار بائیس میں ستانوے پرتیشت موبائل میڈن ایڈیا موبائل بنانے میں دوسرے نمبر پر پہنچا بھارت دو ہزار چودہ تک دیش میں کیول دس فیصدی موبائل بنتے تھے لیکن آج بھارت میں استعمال ہونے والے لگ بک ستانوے فیصدی موبائل بھارت میں ہی بن رہے ہیں ہندوسان موبائل بنانے کے معاملے میں دنیا میں دوسرے پائیدان پر پہنچ چکا ہے یہ سب ممکن ہوا ہے موڈی سرکار کے میکن ندیا ابھیان کے قارن 2014 میں شپت لینے کے بعد پی اے موڈی دنیا بھر کے نویشکوں کو بھارت میں لانے کی کوشش میں جڑ گئے تھے امریکہ جاپان ٹائیوان جرمنی سمیت کئی دیشوں میں پی اے موڈی نے انویسٹرز کو بتایا تھا کہ اگر آپ بھارت میں نویش کریں گے تو ریڈ ٹیپ کے قارن پریشان نہیں ہونا پڑے گا بلکہ ریڈ کارپٹ سے آپ کا سواگت کیا جائے گا موڈی سرکار نے نویشکوں کی سبیدھا کے لیے کئی نیموں میں بدلاف کیے جس کے بدولت آج دنیا کے نگاہیں بھارت کی طرف ہیں ایپل سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیاں 2014 کے بعد سے بھارت میں اپنی مینیفیکٹرنگ یونٹ لگا رہے ہیں تائیوان کے پرموک الیکٹرونک کمپنی پیگا ٹرون نے چننہی میں اپنی فیکٹری شروع کی ہے پیگا ٹرون کے دورہ MOU سائن کرنے کے ڈیر سال کے بھی تر ہی مینیفیکٹرنگ شروع کرنا بھارت سرکار کی انویسٹر فرینڈلی پولیسی کا ہی اُدھارن ہے پیگا ٹرون بھارت میں ایپل کی تیسری وینڈر بن گئی ہے جو آئی فون بنائے گی کمپنی اس مینیفیکٹرنگ یونٹ کو بنانے میں لگ بک 1100 کروڑ روپے کا نویش کرے گی جس سے لگ بک 14000 یوہوں کو روزگار ملے گا ایپل 2025 تک بھارت میں 25 فیصدی موبائل ہینڈ سٹ بنانا چاہتا ہے کمپنی کا زور چین سے الگ جگہ مینیفیکٹرنگ یونٹ ثابت کرنے کا ہے ایپل 2022 تک 5 فیصدی آئی فون 14 کی مینیفیکٹرنگ بھارت میں کرنا چاہتی ہے جانکاری کے مطابق پیگٹرن کمپنی بھارت میں آئی فون 14 بنا سکتی ہے اس سے پہلے فوکسکون اور ویسٹران دیش میں اپنی مینیفیکٹرنگ یونٹ لگا چکی ہے بھارت کا الیکٹرونکس نیریاد 2025 سے 26 120 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا اور یہ راجے سرکاروں کی کیندر کے ساتھ ساجیدھاری سے ہی سمبف ہوگا الیکٹرونکس ایون پردیوکی کی راجمنتری راجیف چندرشیکر نے پیگٹرون ٹیکنالوجی انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے ادھ گھاتن کے موقعے پر یہ بیان دیا چندرشیکر نے بتایا کہ دیش میں انہمانے 70 سے 75 ارب ڈالر الیکٹرونکس کی مینیفیکٹرنگ ہوتی ہے پیدار منتی نریند موڈی نے 2025 سے 26 300 ارب ڈالر تک پہنچنے کا لکش رکھا ہے بھارت کا سیمی کنڈکٹر کامپوننٹ بزار بھی 2026 300 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے پی ایم موڈی نے دیش میں 5G سیوہ لانچ کر دی ہے سرکار کا ٹارگٹ ہے کہ 2025 سے 26 120 کروڑ بھارتیوں کو آن لائن لائے جائے ایک ریپورٹ کے مطابق آج بھارت کے 80 کروڑ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں لمبے انتظار کے بعد آخر کار بھارت میں 5G سرویسز لانچ ہو گئی ہیں پہلے چرنڈ میں دیش کے چار مہانگروں سمیت 13 شہروں میں اسے شروع کیا گیا دسمبر 2023 تک اسے پورے دیش میں 5G سیوہ دینے کا لقش ہے 4G کے مقابلے 5G میں 10 گناہ زیادہ سپیڈ سے انٹرنیٹ چلتا ہے دیش میں 4G 2012 میں لانچ ہوا تھا لیکن انٹرنیٹ بہت ہی دھیرے چلتا تھا کیونکہ تب دیش میں انفراسکچر کی کمی تھی بعد میں اس پر یودستار پر کام ہوا اور 2016 سے 2017 میں انٹرنیٹ ٹیسز چلنے لگا 5G کے قارن کئی شیطر میں بھارت اہم بھومی کا نبھائے گا اور ویدیشی کمپنیاں بھی اور تیجی سے بھارت کی طرف روک کریں گی کیونکہ ایز آف ڈوئنگ میں ہندو سال لگاتار اپنی رینکنگ میں اوپر جا رہا ہے بیرو ریپورٹ ایک بھارت یوز